اسلام علیکم بیت المقدس کی تعمیر جنہوں نے کیسے کی حضر داؤد نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی لیکن اس کی تعمیر حضر سلیمان کے جریعے مکمل ہی حضر سلیمان نے اپنی باکشاہت کے جمانے میں بڑے بڑے کاریگروں اور فنکاروں کو جمع کیا اور ایک سہر کی بنیاد ڈالی دیووں کو کھانوں میں بھیجا کی بے جباہر یاکوت، ہیروزہ، جمرد، چاندی اور سونا بغیرہ نکال کر لائیں کچھ جنوں کو بھیجا گیا کہ دریا میں گوتا لگا کر موٹی نکالیں ایک فوج پتھر لانے کے لیے مقرر کی گئی جب سامان اکھٹا ہو گیا تب سنگت راشوں نے سفید ہرے اور پیلے پتھر مناسب ترتیب سے لگا کر مشجد کی چار دیواری تیار کی اور اس کے کھنبے نہایت ساپ پتھروں سے کھڑے کیے گئے چھت کو موٹی اور آبدار جباہر سے سجایا گیا جس کی وجہ سے رات میں بھی عبادت کھانے کے اندر روشنی رہتی تھی سہر کی بنیاد میں سفید پتھر استعمال کیے گئے اور بارہ برج بنائے گئے جب عبادت کھانا تیار ہو گیا تب حضرت سلیمان نے بنی سائیل کے اچھے اور بجرب لوگوں کو حکم دیا ایک گھر خاص اللہ کے لیے بنا ہے اے ہمیشہ عالموں اور بریوں سے آواد رہے ایک پل کے لیے بھی ایک گھر کھالی اور سونسان نہ ہو ایک بدت تک سہر اور عبادتگاہ کی رونت قائم رہی لیکن جب بکت نصر نے ملک سام پر حملہ کیا تو اس نے اس سہر کو ویران کر ڈالا موٹی اور جواہر مشت سے اکھار کر اپنے اہاں لے گیا حضرت سلیمان بڑی شان کے ساتھ عدالت کرتے تھے آپ دن ڈھلنے تک عدالت میں رہتے اور اس کے بعد دیوانے مؤلہ میں تصریف لے جاتے آپ کے باورچی کھانے میں سات سو گاڑی آٹے کی روٹی اور اسی کے مطابقہ رنگ کے سالم پکتے اور لوگوں کو کھانا کھرایا جاتا اور خود حضرت سلیمان کا حال اہتہ کی جمبین تھائلہ بنا کر بیچتے اور جاؤ کی روٹی گریبوں کے ساتھ وائٹ کر کھاتے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے